ایٹمی حملے سے پہلے کیے آخری رات تھی اور لٹل وائے نامیبم جاپان کے شہر ہیرو شیما میں تقریباً دو لاکھ شہریوں کی زندگی کو ختم کرنے والا تھا اور پورے کے پورے شہر کو بھی اڑا دینے والا تھا جاپان اور امریکہ باہمی حملے کرنے میں مصروف تھے مگر مہنگائی کی وجہ سے عام شہری کی زندگی بہت مشکل ہو گئی تھی سرکو پر گاریاں نہ ہونے کے برابر تھیں صرف فوجی ٹرک ہی نظر آتے تھے دوسری جنگ عظیم کا آغاز ہوا تو ہیرو شیما میں چار لاکھ سے زائ افراد تھے ہیرو شیما جاپانی فوج کے لیے ایک اہم ترین شہر تھا یہاں سے جاپانی فوج کو گولہ بارود بھی فراہم کیا جاتا تھا اسی وجہ سے اس علاقے میں کافی تعداد میں لوگوں کو دوسری جگہ منتقل کیا گیا تھا تقریباً دو لاکھ افراد بچ گئے تھے پانچ اگست انیس سو پینٹالیس کو رات گیارہ بجے امریکی بمبار تیارہ جو صبح ہیرو شیما پر بم گرانے والا تھا ٹینین نامی جزیرے پر کھڑا تھا ٹینین کا وقت جاپان سے ایک گھنٹہ آگے ہے جاپان کے شہر جو چنے گئے تھے جن پر بم گرانا تھا وہ یہ چار شہر تھے ہیرو شیما ناگا ساکی کوکورا اور اس کے بعد نگاٹا لیکن ان شہروں میں سے سب سے پہلے سنتی اور فوجی اعتبار سے بڑے شہر ہیرو شیما پر بم گرانا تھا ٹینین سے اس جہاز کی پرواز کے بعد اس کی حفاظت کے لیے مزید دو جہاز بھی ساتھ بھیجے جانے تھے ان جہازوں میں کیمجے نصد کیے گئے تھے تاکہ تباہی کا جائزہ لیا جا سکے تین مزید جہاز موسم اور حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیجے گئے بی ٹوینٹی نائن بمبار تیارہ جو کہ ہیرو شیما پر بم گرانے والا تھا اسے کرنل پول نے اڑانا تھا اور وہ دو لاکھ شہریوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کو تیار تھا جہاز میں نو ہزار سات سو پانڈ وزنی لٹل وائے نامی بم رکھا گیا تھا جس تیارے میں بم رکھا گیا تھا اس کا نام انولا تھا اس مشن کو پورا کرنے کے لیے تین جہاز رات گیارہ بچ کر سینتیس منٹ پر جاپان کے حالات کا معاینہ کرنے کے لیے بھیجے گئے تین شہروں کی طرف جہاز بھیجنے کا مقصد تھا کہ اگر ہیرو شیما پر بم نہ گرائے جا سکا تو ناغہ ساکی یا کوکورا پر گرائے جائے گا دو بچ کر ستائیس منٹ پر ایٹم بم والے جہاز کو سٹارٹ کیا گیا دو بچ کر سینتالیس منٹ پر ایٹم بم لے کر جہاز فضاء میں بلند ہو گیا اور یوں جاپانیوں کے لیے قیامت قریب آنا شروع ہو گئی چھے اگرست انیس سو پینٹالیس کو صبح کے وقت شہری اٹھنے میں مصروف تھے اور تیارہ فضاء میں داخل ہو چکا تھا چھے بچ کے پندرہ منٹ پر بم گرانے کی تیاری شروع کی گئی لوگوں کے پاس اپنی زندگی بچانے کے لیے صرف پینٹالیس منٹ تھے اور اس کلیر وقت میں وہ کچھ نہ کر سکے حملے سے ٹھیک پندرہ منٹ پہلے جاپانیوں نے فضاء میں تین امریکی جہازوں کو دیکھا تھا جو کہ قدرے نیچے اڑ رہے تھے جہاز جاپان کے اوپر سے اور وقت جاپانیوں کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا تھا آٹھ بچ کے پندرہ منٹ پر جہاز ہیروشیما کے شہر کے این اوپر نمودار ہوا جہاز بلند ہوا اور 9700 پاؤنڈ والا ایٹم بم ہیروشیما کی آبادی کی طرف گرا دیا گیا بم تیزی سے گرنے لگا اور کرنل پول نے جہاز کا روخ تیزی سے بدلا تاکہ بم سے لگنے والے جھٹکوں سے بچا جا سکے ہیروشیما سے تھوڑی بلندی پر بم پھٹ گیا اور وہاں کا درجہ حرارت 6000 ڈگری سینٹی گریٹ تک جا پہنچا جو کہ سورج کے درجہ حرارت سے بھی زیادہ ہے لیکن یہ درجہ حرارت چند لمحوں کے لیے تھا اور پھر گرنے لگا ایک میل کے دائرے میں موجود ہر چیز جل کر خاک ہو گئی یہاں تک کے پختہ امارتیں بھی 70 ہزار سے زائد لوگ بھاپن کر اڑ گئے لوگ جل چکے تھے اور ان کے کپڑے شدید گرمی کی وجہ سے جسم کے ساتھ چپک چکے تھے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مرنے والوں کی تعداد ایک لاکھ سے اوپر چلی گئی نہ کوئی پرندہ نہ کوئی جانور نہ کوئی انسان اور نہ کوئی حیوان اس حملے سے بچ سکا شہر میں ہر طرف آگ لگی ہوئی تھی ہیروشیما پر دھومے کے بادل چھا گئے تھے ہر طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ نظر آ رہا تھا دھماکہ اس قدر تھا کہ بم لانے والا جہاز 31 ہزار فٹ کی بلندی کے باوجود ہچکولے کھانے لگا ایک میل کے دائرے کے باہر بھی بے شمار لوگ جل کر کوئیلہ ہو گئے پرندے درختوں پر گھونستوں میں ہی بھن گئے تھے جس جگہ ایٹم بم گیرا وہاں سے ساڑھے چھ ہزار فٹ دور بھی کافی اشیانے آگ پکڑ لی تھی پورے جاپان کا ہیرو شیما سے رابطہ کر چکا تھا جس کی وجہ سے جاپان میں رہنے والوں کو بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ ہیرو شیما میں کیا ہوا ہے ایک اعلان دنیا بھر میں کیا گیا جس میں یہ تھا کہ ملاحظہ فرمائیں امریکہ نے جاپان پر ایک خاص قسم کا ایٹمی بم فینک دیا ہے اسے ایٹم بم کہتے ہیں امریکی صدر نے جاپان کو ہتھیار ڈالنے کی دھمکی دی اور کہا کہ اگر اس نے ہتھیار نہ ڈالے تو دوسرے شہر بھی اسی طرح تباہ کر دیے جائیں گے اسی وجہ سے لوگوں کو کینسر ہوا جو کہ دور دراز علاقوں میں رہتے تھے دوستو انسانیت ختم ہو چکی ہے اور ہیرو شیما پر ہونے والا حملہ اس بات کا مو بولتا ثبوت ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید ایسی انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تینکیو موسیقی